السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی لڑکی ڈیلیوری کی حالت میں ہے اور انہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور وہ بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھتی ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہیں اب وہ کس طریقے سے نماز پڑھیں کیا نماز ان پر پریگننسی کی حالت میں ڈیلیوری کی حالت میں کیا نماز ان پر ماف ہے یا ماف نہیں ہے یا وہ قصر کریں گے تو اس کی حقیقت کیا ہے اس مسئلے کو ضرور وعدے فرمائے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی لڑکی ڈیلیوری کی حالت میں ہیں اور انہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے یا بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو شریعتی اسلام ہمارا مذہب جو ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی تخفیف پیدا کرتا ہے ان کے لیے جو اصل میں پریشان ہو لہذا اگر کسی لڑکی کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کرسی لگا کر کرسی پہ بیٹھ کر کے پیر لٹکا کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں کوئی دکت نہیں ہے ان کی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ وہ معذور ہیں اور اسلام میں معذور کے لیے تخفیف ہیں اگر وہ اصل میں معذور ہیں تو ان کو یہ تخفیف ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یا بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ کرسی پر بیٹھ کر پیر لٹکا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی کوئی دکت نہیں ہے لہذا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر ایک نئے مسئلے کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ